ٹی این این ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشا خان بھارت نے کینیڈا کو فوری طور پر اپنے سفارتکاروں کی تعداد میں ایک تہائی کمی کا حکم دے دیا ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں بھارت نے کینیڈا کو فوری طور پر اپنے سفارتکاروں کی تعداد میں ایک تہائی کمی کا حکم دے دیا بھارتی حکومت نے کینیڈا کو دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس کی بتائی گئی تاریخ تک سفارتکاروں نے ملک نہیں چھوڑا تو ان کو حاصل سفارتی استثناء ختم کر دیا جائے گا بھارت اور کینیڈا کے دمیان خالستان تحریک کے رہنما حردیب سنگھ کے قتل کے بعد کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے خالستان تحریک کے رہنما حردیب سنگھ کے کینیڈا میں قتل کے بعد جہاں کینیڈا نے بھارتی سفارتکار کو ملک بدر کیا تو اس کے جواب میں بھارت نے بھی کینیڈا کے سفارتکار کو ملک چھوڑنے کے احکامات جاری کیے تھے میڈیا ریپورٹ سے مطابق دونوں ممالک کے دمیان سفارتی سطح پر کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بھارت نے اب کینیڈا کو اپنے سفارت خانے میں تقریباً ایک تہائی عملہ کم کرنے کا حکم دیا ہے میڈیا ریپورٹ سے مطابق بھارتی حکومت نے کینیڈا کو بھارت میں موجود سفارت خانے سے چالیس سفارتکاروں کو واپس بلانے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے دس اکتوبر تک کی تاریخ دی گئی ہے میڈیا ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارتی حکومت نے کینیڈا کو ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس کی بتائی گئی تاریخ تک سفارتکاروں نے ملک نہ چھوڑا تو ان کو حاصل سفارتی استثناء ہتم کر دیا جائے گا میڈیا ریپورٹ سے مطابق بھارت میں کینیڈا کے باسر سفارتکار موجود ہیں جن کی تعداد اکتالیس تک کم کرنے کا کہا گیا ہے کیمران آرٹس کے مقدمے کی سما شروع ہونے والی ہے آرٹس پر الزام ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت کے چار نامعلوم افراد کو قومی سلامتی کا سب سے خفیہ ڈیٹا منتقل کیا مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کیمران آرٹس کے مقدمے کی سما شروع ہونے والی ہے آرٹس پر الزام ہے کہ انہوں نے بغیر اجازت کے چار نامعلوم افراد کو قومی سلامتی کا سب سے خفیہ ڈیٹا منتقل کیا یہ کیس مثالی ہوگا کیونکہ آرٹس پہلا کینیڈین ہوگا جو سیکیورٹی آف انفرومیشن ایکٹ کے تحت الزامات کے لیے مقدمے سے گزرے گا ستمبر 2019 میں گریفتار ہونے سے پہلے آرٹس RCMP کے نیشنل انٹیلیجنس کوارڈینیشن سینٹر کے ڈائریکٹر جرنل تھے اس پوزیشن میں وہ رازداری کا پابند تھا اور اسے ملکی اور بین الاقوامی شراکتداروں سے سر فیرز خفیہ معلومات تک رسائی حاصل دی آرٹس کے خلاف الزامات 2015 کے ہیں کینیڈا کی قومی جاسوسی ایجنسی کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سرویس کے سابق ایگزیکیٹیف مینیجر دین اسٹینٹن کا کہنا تھا کہ یہ کینیڈا کا پہلا واقعہ ہے اسٹینٹن نے کہا اس میں بہت دلچسپی ہوگی کہ کینیڈا کیسے مقدمہ چلاتا ہے آرٹس کو چھ مجرمانہ الزامات کا سامنا ہے جن میں ایس او آئی اے کی دفعہ چودہ کے تحت چار بھی شامل ہیں الزامات میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جان بوچ کر اور بغیر اختیار کے چار نامعلوم افراد کو خصوصی آپریشنل معلومات پرہم کی اسے کمپیوٹر سرویس تک دھوکہ دہی سے رسائی اور اعتماد کے خلاف فرضی کرنے کے اضافی دو مجرمانہ الزامات کا بھی سامنا ہے آرٹس تمام الزامات میں قصور وارنہ ہونے کی استعداہ کرے گا اور اپنے دفعہ میں قواہی دے گا آرٹس کے وکیل کا کہنا ہے کہ اپنے ساتھیوں کی جیوری کے سامنے پیش ہونے اور انہیں اپنے الفاظ میں بتانے کا منتظر ہے وہ اپنی کہانی سنانے کے لیے برسوں انتظار کر رہے ہیں ٹرونٹو کی میئر آلیویا چو نے انتخابات کے بعد تقریباً سو دن بعد ٹرونٹو کو درپیش اہم مسائل سے نمٹنے کی کوشش کی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں ٹرونٹو کی میئر آلیویا چو نے انتخابات کے بعد تقریباً سو دن بعد ٹرونٹو کو درپیش اہم مسائل سے نمٹنے کی کوشش کی آلیویا چو کو میئر منتقب ہوئے تقریباً سو دن ہو چکے ہیں اس وقت میں چاہو کچھ اہم مسائل سے نمٹنے کے لیے کام کر رہی ہیں تیرہ جولائی کو بزابطہ طور پر عہدہ سمحالنے سے پہلے نچلی سطح کی تنظیموں عاملے اور کانسلر سے ملاقات کی اور جلدہ جل اثر انداز ہونی کی کوشش کی میئر کو بہت بڑے اور بہت بڑے چالنجز کا سامنا تھا جن میں سے سب سے بڑا مالیاتی ہے اور وہ مالی مدد کے لیے صوبے کے ساتھ کچھ پیش رفت کر رہی ہے اس کا پہلا کام پناہ کزینوں کے بہران سے نمٹنا تھا جنہیں یہ بتانے کے بعد کہ وہاں جانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ ہماری پناہ گاہیں بھری ہوئی ہیں چاہو کی پہلی ملاقات میں نئے آنے والوں کی مدد کے لیے کچھ قلی مددی رد عمل ملا جس میں کینیڈا آنٹیریو ہاؤسنگ بینیفٹ کو 6.67 ملین ڈالر کے ساتھ اوپر کرنا اور پناہ کزینوں کے لیے 250 اضافی پناہ گاہیں کھولنا شامل ہیں ایک اشاریہ پانچ بلین ڈالر کے بجٹ کی کمی جس کا شہر کو سامنا ہے اس پر تیزی سے توجہ مبزول کرائی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئے میونسپل سیلز ٹیکس کو رقم لانے کی طریقے کی طور پر لایا جا رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ ابھی تک ان بڑی ترجیحات کو اپنی فہرش سے ہٹا سکتی ہیں لیکن وہ یقینی طور پر کافی حد تک ترقی کر رہی ہے تاہم آنٹیریو پلیس کے مستقبل پر صوبے کے ساتھ لڑائی جاری ہے اور انتخابات کے بعد سے گارڈنر ایکسپریس وے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے چاؤ نے کہا وہ گزشتہ ہفتے آٹوہ میں ہونے والی کئی ملاقاتوں کے بعد پر امید ہیں اس کا خیال ہے کہ رفتار بڑھ رہی ہے اور وفاق شہر کی سنگین صورتحال کو سمجھتا ہے چاؤ کو کہنا ہے کہ میں نے ٹرونٹو شہر میں قرائدانوں کے ساتھ کیا گزر رہی ہے اس پر گرفت کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمیں ابھی فالی مدد کی ضرورت ہے مصبت بات یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کہا کہ وہ اس والے میں سوچ رہے ہیں آنٹیریو پلیس کے مستقبل پر صوبے کے ساتھ لڑائی جاری ہے اور انتخابات سے گارڈنر ایکسپریس وے کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق صدر اور سیاسی حریف کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ڈانل ٹرام ملک جمہوریت اور سیاست کو تباہ کرنے کے در پر ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے سابق صدر اور سیاسی حریف کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ڈانل ٹرام ملک جمہوریت اور سیاست کو تباہ کرنے کے در پر ہیں عالمی خبر اس ادارے کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ سابق صدر ٹرمک اس بار علاقشن میں اپنی پتہ کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کر رہے ہیں چاہے اس سے ملک اور جمہوریت کو کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچے امریکی صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ ڈانلڈ ٹرم بدلے اور انتقامی کاروائیوں کے دلدادہ ہیں جو آزادی اظہار رائے اور قانون کی بالدستی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں تاہم صدر جو بائیڈن نے ڈانلڈ ٹرم کی ممکنانہ اہلی سے مطالق پوچھے گئے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا صدر جو بائیڈن نے ٹرم کی جماعت کے ارکان اسمبلی کو انتہا پسند قرار دیتے ہوئے کہا کہ ریپبلیکن جماعت ملک کی سالمیت اور جمہوریت کے لیے خطرہ بنتی جا رہی ہے دوسری جانب ڈانلڈ ٹرم نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا امریکی شہری فراڈ کیس کے خلاف میرے ساتھ کھڑے ہوں گے ڈیموکریٹ میری وائٹ ہاؤس میں واپسی کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے خلاف نیو یورک کی اٹارنی جرنل اور ڈیموکریٹ رہنما لیٹیا جیمز نے فراڈ کا مقدمہ کروا رکھا ہے کیس میں سابق صدر پر جھوٹے کاغذات سے عدالت میں زافہ کرنے کا الزام ہے ڈانلڈ ٹرم آج اس کیس میں عدالت میں پیش ہوئے نیو یورک کی عدالت میں فراڈ کیس کی سماعت میں وقفے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کا کہنا تھا کہ میرے خلاف یہ جھوٹا الزام ہے ایسے جج کو باہر نکال دینا چاہیے واضح رہے کہ امریکی صدر جو بائرن دوسری میاد کے لیے بھی دوہزار چوبیس میں ہونے والے صدارتی علاقشن میں حصہ لیں گے اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو چھاسی سال کی عمر میں صدر بننے کا احساس حاصل کریں گے ترکیہ کے دارت خلافہ انقرہ میں ہونے والے خودکش دھماکی کے بعد پولیس نے کاربائی کرتے ہوئے نوے افراد کو حراست میں لے لیا مزید جانیں گے اسے پوٹ میں غر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق انقرہ میں توار کے روز ہونے والے حملے میں ملاوث دہشتگردوں کی تلاش میں ترکیہ کی پولیس نے اٹھارہ صوبوں میں کاربائی کے دوران کرد اسکریت پسند گرب سے تعلق کے شبے میں نوے افراد کو گرفتار کر لیا خیال رہے دو روز قبل ترکیہ کے دار الحکومت انقرہ میں سرکاری مارتوں کے قریب ہونے والے خودکش دھماکے میں دو پولیس احلکار زخمی ہوئے تھے حملہ کرنے والے ایک دہشتگرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا جبکہ دوسرے حملہ آور کو پولیس نے حلق کر دیا دھماکے کی ذمہ داری کرد اسکریت پسندوں نے قبول کی تھی ترک دار حکومت نے پارلیمنٹ میں حملے کے بعد ترک حکومت نے دہشتگرد گروہ پی کے کے خلاف سرحد پار کاروائیوں کے لیے دوبارہ غور کرنا شروع کر دیا پردوان نے کہا ترکی کی سرحدوں سے باہر دہشتگردی کے خلاف نئی کاروائیوں کی ضرورت ہے اگباری انسانی اور معاشی نقصان اٹھانا پڑا اور اب ہم بیرون ملک دہشتگرد گروہ کے وجود کو ختم کر کے خطرے کے ذریعے کو ختم کرنا چاہتے ہیں ترک میڈیا کے مطابق صدر رجب طیب اردوان نے دہشتگرد تنظیم پی کے کے حملے کے بعد پارلیمنٹ سے خطاب کیا جس میں سرکاری امارت کی حفاظت پر معامور دو پولیس حلقار زخمی ہوئے تھے اور اردوان نے حطاب میں دہشتگرد گروہ کو خبردار کیا کہ ہمیں ایک رات اچانک حملہ کر سکتے ہیں تی این این ٹی وی کے نیلز پلٹن میں فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے تی این این ٹی وی